اسلام علیکم فرنڈز دوستو تارگٹ ڈرون انمینڈ ایریل ویکل ہوتے ہیں جو کہ جنرلی ریموٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں تارگٹ ڈرون عام طور پر انٹی ایرکرافٹ کریو کے لیے بنائے جاتے ہیں انٹی ایرکرافٹ کریو جیسا کہ انٹی ایرکرافٹ گنز سرفیس ٹو ایر مزائل مین پیڈز یا ایر ٹو ایر مزائلز مطلب جتنے ویپنز جو کہ تیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان ویپنز کی ٹریننگ کے لیے ٹارگٹ ڈرون بنائے جاتے ہیں تاکہ انٹی ایرکرافٹ کریو ان ٹارگٹ ڈرون کو ٹارگٹ کر کے اپنی قابلیت بڑھا سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی ڈرون پر بات کریں گے جو کہ ابھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے لیکن اس کی سپیکس جاری کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کا یہ نیا ہائی سپیڈ ڈرون مستقبل میں لیٹرنگ مونیشن یا خود کچھ ڈرون بھی بن سکتا ہے یا نہیں سو لیٹس سٹارٹ موسیقی گائز اگر پاکستان کے پاس پہلے سے موجود ٹارگٹ ڈرونز کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس البیدی ٹکنالوجی کا ابابیل تھری ٹارگٹ ڈرون انٹیگریٹی ڈائنامکس کا نشان ایمکے ٹو اور ٹی جے ون تھاؤزنڈ ہائی سپیڈ ڈرون ساتوما تھنڈر لانگ رینج اور شارٹ رینج ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون پی اے سی کا ابابیل سمال سکیل ٹارگٹ ڈرون اور پی اے سی کا ہی باز لارڈ سکیل ٹارگٹ ڈرون ہے دوستو یہ جتنے بھی ٹارگٹ ڈرون بتائے گئے ہیں ان کی سپیڈ 300 کلومیٹر پر آر سے زیادہ نہیں ہے لیکن پاکستان کا نیا ٹارگٹ ڈرون اس لحاظ سے کافی آگے ہے گائز پاکستان کے نئے ٹارگٹ ڈرون کی سپیڈ 0.8 میک ہے یعنی اس کی سپیڈ 987 کلومیٹر پر آر بنتی ہے اور اس ڈرون کا ویٹ 80 کیجی ہے یعنی یہ ٹارگٹ ڈرون لائٹ ویٹ ڈرون ہے اور اس ڈرون کا پرواز کا دورانیاں 50 منٹس اور اس کا کنٹرول ریڈیس 80 کلومیٹر تک ہے اور یہ ڈرون 20,000 فٹ کی انچائی پر آپریٹ ہو سکتا ہے گائز پاکستان کا یہ ہائی سپیڈ ٹارگٹ ڈرون پاکستان کے انٹی ائرکرافٹ کریو کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا کیونکہ ہائی سپیڈ ائرکرافٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے پریکٹکس ڈرون کی ضرورت تھی اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈرون لویٹرنگ منیشن یا سوسائیڈ ڈرون میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ لویٹرنگ منیشن یا سوسائیڈ ڈرون یا کمیکاز ڈرون ہوتے کیا ہیں لویٹرنگ ایرونارٹکس یا ایوییشن لینگویج میں پرواز کے اس مرحلے کو کہتے ہیں جس میں چھوٹے سے ریجن میں پرواز شامل ہوتی ہے اور منیشن آپ جانتے ہیں ایمونیشن کو کہتے ہیں تو لویٹرنگ منیشن کو آپ اڑتی ہوئی ایمو بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ٹارگٹ کے ایریا میں اڑتا ہے اور ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے اور جب ٹارگٹ لوکیٹ ہو جاتا ہے تو یہ لویٹرنگ منیشن یا سوسائیڈ ڈرون ٹارگٹ سے جا ٹکراتا ہے اور اس میں موجود ہائی ایکسکلوزیو مواد بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتا ہے لویٹرنگ منیشن یا سوسائیڈ ڈرون ہیڈن اور کلوز ٹارگٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں لویٹرنگ منیشن کروز مزائل اور انمنٹ کومبیٹ ایریل ویکل کے درمیان کا ویپن ہے یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ کروز مزائل اور یوسی اے وی ڈرون تو اس سے بہتر ہیں کروز مزائل زیادہ تباہی مچاتا ہے اور اس کی رینج بھی زیادہ ہے اور یوسی اے وی ڈرون کم از کم خود تو تباہ نہیں ہوتا دشمن پر اٹیک کر کے واپس تو آ جاتا ہے جبکہ لویٹرنگ منیشن یا سوسائیڈ ڈرون ان کی نسبت کم رینج رکھتا ہے اور کروز مزائل کی طرح بڑے پیمانے پر تباہی بھی نہیں مچا سکتا تو گائز آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر ویپن کا اپنا ایک الگ مقصد ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ لویٹرنگ منیشن کلوز ٹارگٹ اور ہیڈن ٹارگٹ پر اٹیک کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں دوسرا کروز مزائل لویٹرنگ منیشن کی طرح ٹارگٹ کے اڑد گرد منڈلا نہیں سکتا لویٹرنگ منیشن ڈرون کی طرح ٹارگٹ ڈھونڈے گا اور ادھر ادھر منڈلاتا رہے گا جب تک کہ اس کو ٹارگٹ مل نہیں جاتا کنٹرول کرنا عام طور پر لیمیٹڈ ہوتا ہے جبکہ لویٹرنگ منیشن کو جیسے چاہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر کومبیٹ ڈرون کی بات کی جائے تو کومبیٹ ڈرون کو اڑنے کے لئے ایک پورا پلیٹ فارم یا کم از کم چھوٹا سا رنوے تو چاہیے ہوتا ہے جبکہ لویٹرنگ منیشن کو فضاء سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے سیم سسٹم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور موویبل چھوٹے سے لانچ پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لویٹرنگ منیشن ڈرون اور کروز مزائل کی نسبت کافی سستہ ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو لویٹرنگ منیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے نائے آنے والے اس ٹارگٹ ڈرون کو لویٹرنگ منیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ بلکل کر سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے لیکن ہمارا یہ لویٹرنگ منیشن دشمن کے لیے بہت آسان حدف ہوگا خود سوچئے جس ٹارگٹ ڈرون کو ہم اپنے من پیڈ سے ہٹ کر سکتے ہیں تو ایسے ٹارگٹ ڈرون کو ہم لویٹرنگ منیشن میں کنورٹ کر کے نقصان زیادہ کریں گے ٹارگٹ ڈرون صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ انٹی ائرکرافٹ کریو کی ٹریننگ ہے ہمارے ٹارگٹ ڈرون کا وزن بھی زیادہ ہے اور لینٹ بھی زیادہ ہے اور اگر ہم اسے لویٹرنگ منیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ دنیا کے دوسرے لویٹرنگ منیشن کی نسبت بہت مہنگا پڑے گا اور دوستو بہترین لویٹرنگ منیشن وہی ہیں جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لاغت کم ہوتی ہے اور تباہی زیادہ مچا سکتے ہیں آپ امریکہ ترکی اور دوسرے ممالک کے لویٹرنگ منیشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ٹارگٹ ڈرون کی نسبت کافی چھوٹے ہیں اور ایک بیگ میں بھی سما سکتے ہیں تو یہ سوال بلکل نہیں بنتا کہ پاکستان اس ڈرون کو کنورٹ کر سکتا ہے یا نہیں ہاں پاکستان اسی ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے الگ سے لویٹرنگ منیشن ضرور بنا سکتا ہے ان شوٹ اگر پاکستان ٹارگٹ ڈرون کو لانچ کر دیتا ہے تو پاکستان کا اگلہ قدم یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان لویٹرنگ منیشن بھی بنائے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی